بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے محمد فیصل آج ہم چپٹر 14 الیکٹرو میگنٹیزم کے جن ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے ان میں ایسی جنریٹر ٹرانس فارمر اور موشنل ای 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 شامل ہیں ٹاپک بسکس کریں گے وہ ٹرانس فارمر ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ ایس ٹرانس فارمر تو ڈیفینیشن اس کی ہے آپ کے پاس ایک ایسا الیکٹریکل ڈیوائس ٹرانس فارمر ہوتا ہے آپ کا جو انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے آپ کے آلٹرنیٹنگ والٹیج کو جب بھی والٹیج آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈیوائس استعمال کریں گے وہ کیا کہلائے گی آپ کی ٹرانس فارمر کہلائے گا یہ ایک ڈیلی لائف کے اندر پی ایم ٹی کے اوپر آپ نے دیکھ جو آپ لوگ ڈیلی لائف کے اندر روزانہ دیکھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ٹرانس فارمرز آپ کی ڈیلی لائف میں فر ایزمپل چارجر جو ہے آپ جو یوز کر رہے ہیں اپنے موبائل کو چارج کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ایک ٹرانس فارمر موجود ہوتا ہے لیکن اس کا سائز کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ٹرانس فارمر جو ہے آپ کا کس پرنسپل کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو لیٹسی اس کا پرنسپل آف ورکنگ کیا ہے دا پرنسپل آف ورکنگ آف ٹرانس فارمر ایز میچویل انڈیکٹنس تو میچویل انڈیکٹنس کا ٹاپک آپ لوگ انہیں پڑھا ہوگا یہ ڈائیگرام آپ کو کلیر لی بتا رہی ہوگی تکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس سرکیٹ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں دراصل آپ آپ انپوٹ سائٹ کے اوپر ایک کوائل موجود ہے اور ایک آوٹر سائٹ سیکنڈری کوائل موجود ہے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں پرائیمری کوائل کی اوپر کیا کرتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ سپلائی کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کا فلکس جو ہوتا ہے جو کہ سیکنڈری کوائل کے ساتھ لنک ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے چینج ہو رہا ہوتا ہے فر ایزمپل جب آپ کا کرنٹ بہت سلو ہوگا سی میں اس کو ایک پوائنٹر کی مدد سے آپ کو شو کرتے تھا فر ایزمپل آپ کا پہلے کرنٹ زیرو سے کیا کرنا شروع کرتے تھا انکریز کرتے کرتے میکسیمم لیول پہ پہنچتا ہے اٹس مین پہلے اس کوائل کے اندر جو فلکس ہوگا پہلے اس کی وجہ سے جو میکنیٹک فیلڈ پیدا ہوگا میکنیٹک لائنز جو پیدا ہوں گی پہلے ایک لائن یوں پیدا ہوگی جو اس میں سے پاس نہیں کر رہے ہوگی پھر دوسری لائن ہوگی جو سیکنڈری کوائل میں سے پاس کرے گی پھر جو جو کرنٹ بڑھتا جاتا ہے میکسیمم نمبر starGuoyle miens اس میں سے پاس ہونا شروع ہو جاتی ہے means at every moment کیا ہو رہا رہا ہے جو اس کرنٹ آہ انکریزز from zero to maximum آپ کا فلکس بھی سیکنڈری کوائل کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے change ہو رہا ہوتا ہے جب سیکنڈری کوائل کے اندر فلکس چینڈ ہوگا تو then it's its means کے فلکس کے چینڈوں نے سے ایک وولٹیج اندیوس ہوگی آپ کی secondary coil کے اندر اس جگہ پہ تو that is called induced EMF کہلائے گی in the secondary coil تو سیم پروسس یہاں پہ بھی ہو رہا آپ transformer کے case میں دیکھیں آپ کے پاس ایک core کے اوپر دو حصے بنا دی گئے ہمارے سامنے یہ والے حصہ جو ہے primary coil ہے primary coil آپ نے core کے اوپر واؤنڈ کر دی ہے اور یہ secondary coil ہے جو آپ نے other end core کے اوپر واؤنڈ کر دی اب کیا ہوگا دونوں میں difference کیا primary side پہ alternating current کو supply کر رہے ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے flux link ہو رہا ہوتا ہے secondary coil کے ساتھ اور وہ flux کیا ہوتا ہے at every instant کیا ہو رہا ہوتا ہے change ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک voltage induce ہو جاتی ہے تو یہ ہے principle آپ کا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو transformer ہے آپ کا کون سے principle کے اوپر work کر رہا ہوتا ہے وہ mutual inductance کے principle کے اوپر work کر رہا ہوتا ہے پھر next کنسٹرکشن transformer کو construct کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کے پاس کہ ایک iron core ہے upon which two coils one coil is called primary coil and the other one is called secondary coil یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ iron core ہے آپ کے پاس یا magnetic core بھی کہہ سکتی اس کو آپ پھر اس کے اوپر ایک core کے one end کے اوپر آپ نے کیا کر دی primary coil واؤنڈ کر دی and the other end کے اوپر آپ نے کیا کر دی ایک اور coil واؤنڈ کی ہے آپ دونوں جو وائرز ہوتی ہیں دونوں جو coils ہوتی ہیں copper کی یا ان کا physically کوئی connection نہیں ہوتا and means یوں سمجھیں کہ یہ دو different copper coils ہوتی ہیں آپ کے پاس اس کے پاس next جو ہے ایک primary coil کہیں گے ایک secondary coil کہیں گے this is all about the construction of transformer next ہم working دیکھیں گے working کیسے کر رہے تو primary coil connected to ac supply source primary coil کو ac source connect کر دیں let np are the number of loop in the primary coil and secondary coil as ns loops ns loops سے کیا امراض ہے let's see میں آپ بتا دیت ہوں let's suppose یہ ہمارے پاس iron core ہے یہ پہ number of turns primary coil کو یوں وانڈ کرنے شروع دیں let's suppose میں number of turns 4 4 دیں تو یہ میری primary side پہ تو in number of turns کو coil کی آپ نے دی اس سے ڈی نوٹ کروں گا اور یہ جو voltage let's suppose یہ cron سپلائی کریں وہ کیا کہلائے گا کرن کو میں ip کہہ دیتا ہوں یہ cron جو ہم نے source یہ پروائیڈ کیا ہو ہے وہ ہمارا کیا کہلائے گا alternating source ہے تو اسے میں vp کہوں گا کہ میں نے وہ voltage ہے جو primary side کے اوپر اپلائی کی ہے دین کیا ہوگا آپ magnetic core کے secondary end کے اوپر آپ نے پھر winding کرنی وائنڈ کرنی کوائل کی یہ نمبر وائنڈ جو بھی آپ انہیں کیا نام دیں ن ns کا نام دیں گے اور یہاں جو current produce ہوگا induction کی وجہ سے وہ کیا کہلائے گا is کہلائے گا اور یہاں voltage کو ہم کیا کہیں گے vs کہیں گے تو یہ ہی لکھا گیا the loop ac the loop ns loop ac current in the primary coil produces a changing magnetic flux کیا آپ کا یہ ac voltage this one یہ کیا کرے گا آپ کا changing magnetic flux پیدا کرے گا in this changing flux passes through the iron core and induced tmf in the secondary coil iron core میں سے flow کرے گا اور secondary coil کے اندر ایک induced tmf پیدا کر دے گا تو یہ تھی working پھر کیا ہوگا if delphi is let's سپوز ہم کہتے تھی وہ flux change ہو رہے وہ کیا ہے delphi اور secondary coil کے اندر producer in time delta t میں تو according to faraday's law the self induced tmf in the primary coil is given by primary coil کے اندر self induction ہو رہی ہوتی ep is equal to minus np delphi upon delt to class یہاں دیکھیں یہ جو چیزیں یہ primary coil ہے تو faraday's نے دو طرح کی induction ہم نے study کی تھی self induction ایک تھی mutual induction تو یہ جو بات کر رہا ہے primary coil کی بات کر رہے ہیں primary coil کے اندر voltage apply کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک flux change ہو رہا ہے primary coil کے اندر ہی تو that is primary induced جو پیدا کر رہا ہے وہ EP کل آئے گی اور اس کا فارمولا کیا EP is equal to minus NP del phi upon delta next کیا ہوگا اور جب اس کے flux کے change ہونے کی وجہ سے سیکھن دیل سی وہ گا اس مائنس ڈیل پا ڈیل ٹی flux دونوں cases کے equation one two کے case میں ایکویشن کو ہم کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو فارمولا ہوگا EP upon ES is equal to n p upon n فارمر کے لیے یاد کرنا ورکنگ کے لیے اب یہ equation اتنی important ہے کہ آپ different types of transformer design کر سکتے ہیں اس equation کو use کرتے ہوئے تو ایک ہم design کریں کہ step up transformer equation کو use کرتے ہوئے step up transformer design کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے secondary coil کو number of turns کو آپ نے بڑھا دینا ہوتا ہے کس دوبارہ سے اس کو understand کیجئے گا کہ آپ کے پاس یہ دیکھ لیں ایک iron core پر وائنڈ دیان دیجئے گا آپ لوگ یہ دیکھیں primary side پہ number of turns آپ کو بہت کم نظر آ رہی ہوں گے but on the other hand آپ secondary side کے number of turns بڑھا دی جاتی تو اس equation کو یہ mention چکی کہ ns should be greater than np number of turns اگر آپ secondary کے بڑھا دیتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے voltage حاصل کر سکتے ہیں جس side پہ number of turns زیادہ ہوں گی اس side پہ voltage زیادہ ہوگی تو greater voltage کس side پہ ہوگی secondary side پہ ہوگی means کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ 6 سے 20 kVV تک دیں گے تو یہاں voltage ہے آپ 110 سے 220 kV تک حاصل کر سکتے تو آپ دیکھ سکتے کہ 6 20 سے 220 volt تک آپ نے اپنی voltage کو step up کر دیا اگر ہم لو سے آئی کر رہے تو آئی سے آپ لو بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے number of turns کو آپ نے کیا کر نا ہے یہاں پہ آپ در اصر یہاں n p greater than n s ہو چاہیے ڈائگرام کے اندر دیکھ لیں آپ نے primary side کے اوپر this one is little bit this should be like this right تو یہاں پہ number of turns in primary means here voltage زیادہ ہوگی اور یہاں voltage کیا ہوگی آپ کی سائٹ پہ کم ہوگی اور یہاں پہ voltage کیا ہوگی increase ہوگی means 220 سے آپ کیا کر سکتے کہ simple آپ اسے 5 volt میں بھی لاز سکتے ہیں تو this is called step down transformer بس اتنا rules ایک سمجھ دیں types of transformer کے اندر کہ جہاں جس side کی اوپر ایدر یہ primary side یا secondary side ہے اگر آپ number of turns بڑھا کم ہوگی تو اس figure کے اندر آپ clearly دیکھ سکتے کہ اگر primary side پہ number of turns زیادہ ہیں means primary side پہ voltage زیادہ ہوگی اور secondary side پہ voltage کم ہوگی تو زیادہ سے کم کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ step ہے next ہمارے پاس efficiency of transformer efficiency سے کیا امراض ہے کسی مشین سے جب آپ کام لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جتنا ہم input دے رہے ہیں اتنا ہی output آپ کے پاس آنا چاہیے تو this is called efficient thing کوئی efficient device کہلاتی ہے جس input output کے برابر بٹ ایسا ہوت آنی ہے آپ کی کہیں نہ کہیں کیا ہوتے ہیں آپ کے input کہیں نہ کہیں ضائع ہو رہی ہوتی ہے ویسٹ ہو رہی ہوتی تو efficiency transformer جو لیے آپ output power کو کیا کر دیا input power کے برابر رکھ دیا then next کیا ہوگا آپ کے پاس power output formula piece equal to آپ لوگ نے study کیا ہوگا v i study کیا ہم لوگ نے یا وی کو e سے ڈنوٹ کر رہے ای 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 بی کو اس ری پلیس کر سکتے تو یہ دیکھیں پاور output سے کیا امراض ہے پاور output سیکنڈری سائیڈ کے اوپر ہے تو آپ اس پاور کے ساتھ پاور کے ساتھ اس آئی ای اس کر سکتے ہیں پاور انپوٹ سے امراض ہے پرائیمری سائیڈ پاور ہے تو ای پی آئی پی سامال کر سکتے ہیں ایکویشن کس سے ریلیٹڈ تھی آپ کی ای 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 سی ریلیٹڈ اور نمبر آف ٹرن سی ریلیٹڈ اس ایکویشن کو یوز کر کے آپ کیا کر سکتے تھے سٹیپ اپ سٹیپ ڈاؤ ٹرانس فارمر اور یہ کرنٹ کے لیاز سے ایمپورٹن ہے آپ کے ریٹنگ کے جو بھی ہو رہی ہوتی ہے اس سیگنل کو آپ کیا کرتے سٹیپ آف ٹرانس فارمر کے جس کو آپ کر دیتے ہیں لیٹس پوز یہاں پہ پیدا ہو رہی آپ کے پاس ٹو 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 جاتے ہیں تو اس طرح کی ہوگا کہ آپ وولٹیج کو بڑھا دیتے ہیں پاور سٹیشن کے پاس پاور پلان کے بات جو ٹرانس فارمر یوز ہوتے ہیں وہ سٹیپ آف ٹرانس فارمر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے سب سٹیشنز آ رہے ہوتے سب سٹیشنز کے بعد سب پولز ڈیفرنٹ پولز کے اوپر ڈیفرنٹ ٹرانس فارمر استعمال ہو رہے ہیں جنہیں پی ایم ٹی بھی کہتے ہیں یہ پی ایم ٹی جو آپ کے گھروں کے اندر وولٹیج کو کیا کر رہے ہوتے سپلائی کر رہے ہوتے دوبارہ سے یہ پی ایم ٹی یا ٹرانس فارمر کیا ہوتے ہائی وولٹیج کو دوبارہ ٹو 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 وولٹ میں کنورٹ کر کے آپ کے گھروں تک مزید یوزیز دیکھتے ہیں ہم لوگ ٹرانس فارمر یوزیز کے اندر سٹیپ اپ ٹرانس فارمر یوز سپلائی الیکٹرس سٹیٹی ریموٹ ایریاز آپ نے اس ڈائیگرام میں دیکھا کہ ریموٹ ایریاز میں سپلائی کرنے کے لیے پہلے آپ وولٹیج کو سٹیپ اپ کرتے ہیں سٹیپ اپ وولٹیج مینیمم در اصلا سٹیپ اپ کرنے کا پاور لاؤس کو کیا کرنا ہوتا آپ نے ریڈیوز کرنا ہوتا مینیمم کرنا ہوتا ہے در اصلا ترانس ایلیمم ہوگا اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر کہاں کہاں یوز ہو رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے پاور سپلائیز کے اندر یوز ہو رہے ہوتے جیسے کہ اپ اپلائنس کی بات کریں تو کمپیوٹر یا ٹی وی استعمال کر رہے ہوتے کال بیل ہے آپ گھروں کے اندر جو بیل بیل لگی ہوتی ہے آپ کے پاس اس کے اندر آپ کی چارجر کے اندر آپ کا سٹیپ ڈاؤن ہو رہا رہا ہوتا جب چارجنگ کر رہے ہوتے تو آپ کا موبائل تو پانچ یا سیڑھ تین وولٹ کی بیٹری ہوتی اس میں اتنی وولٹ لے سکتا لیکن آپ کے سوچز کے اندر تو 220 وولٹ آ رہا وہ 220 کو کیا کر رہا ہوتا ہے 3 سے 4 وولٹ کے اندر کنورٹ کر کے آپ کے موبائل کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ دیفرین وائر یوز کر دیفرین وولٹ جیز یعنی کہ ایک ٹرانس 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 مختلف وولٹیجز بھی حاصل کر سکتے ہیں تو پاور لاز ان ٹرانس ٹرانس فارمر کی بات کریں تو بہت ایفیشن ٹرانس ٹرانس ہوتا ہے تو بہت ساری پاور لاز کے اندر ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایڈی کرنٹ لاز کی ایڈی کرنٹ لاز کیا ہوتے ہیں یہ اس جو آپ کے باس آئرن کور ہے اس کور کے اندر کیا کرنٹ کیا کرنٹ کرنے شروع کردیتے ہیں کرنٹ کی فلو کرنے سے ایک مگنٹ پیدا ہوتا اس کوئل کے اندر وہ مگنٹ کیا کرے گا کرنٹ کی فلو کرنے سے ایک میگنیٹک فیل پیدا ہوگا میگنیٹک فیل کی وجہ سے میگنیٹک پلکس پیدا ہوگا جس سے ہیٹنگ ایفیٹ پیدا انہا شروع ہو جاتا ہے اس ہیٹنگ ایفیٹ کو کیا کریں گے آپ کور کی جو ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں ان کو کیا کے لیمینیٹ کر دیں گے ان کے اندر آپ پولیش کر دیں گے وارنش کی مدد سے تو اس سے کیا ہوگا اس ایڈی کرنٹ لاس سے کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ بچ سکتے ہیں آئی سکوائر آر لاسز کیا ہوتے ہیں آئی آل لاسز میں کیا ہوتا ہے سم انرڈیز ڈیسیپیٹیڈ ایڈ 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 پرائی میل سیکنڈری کوائل ڈیو تو دے ریزیسٹنس اب جو پرائی میری کوائل اور سیکنڈری کوائل استعمال کر رہے ہیں اب فر ایسیمپل بہت سارے ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں آپ کے کوپر کوائل سے بنایا جاتے ہیں وہاں لاسز آئے گا کوپر لاسز کوپر کوائل کی کیس میں لاسز کم ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ سلور یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ وایرز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے لاسز بڑھنا شروع جاتے ہیں اگر آپ گوڈ کوالیٹی کی وایر یوز کریں گے تو آئی سکوائر آر لاسز سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں آپ اپنے ٹرانسفارمر کو ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں تو کوائل کی جو لاسز ہوتے ہیں وہ کیا کلائیں گے کوائل کی ریزیسٹنس کی وجہ سے جو لاسز ہوتے ہیں انہیں آئی آر لاسز کہتے ہیں آپ فلکس لنکیج جو ہے سم لاؤس آنڈیز دیو تو سمال اماؤنٹ فلکس پرائیمری فالس تو ریچ ٹورز سیکنڈری اب اپنے پرائیمری کوائل کی سیٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ کچھ فلکس جو ہے آپ کا کیا ہو رہا ہوتا ہے ضائع ہو جاتا اس فلکس کے ضائع ہونے کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی بھی بہتر نہیں آپ آتی اس طرح کے لاسز کو آپ کیا کہتے ہیں فلکس لنکیج فلکس کہتے ہیں اس ٹوریسز لاسز کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ جب پرائیمری کوائل کے اندر گرنٹ فلو کرواتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے انڈیو سٹی ایم اپ پیدا ہو رہی تھی ہے ایک میگنیٹک فلکس پیدا ہو رہا تھا جو سیکنڈری کوائل کے اندر پیدا ہو رہا تھا تو کیا ہو رہا ہوتا ہے سیکنڈری کوائل کے اندر میگنیٹک فیلڈ کے پیدا ہونے کی وجہ سے سم ٹائمز جو آپ کی سیکنڈری کور ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ریجنز ہوتے ہیں ڈومینز ہوتے ہیں ایک جو ایٹمز ہوتے ہیں خاص ڈریکشن کے اندر رینڈم میں پڑے ہوتے ہیں لیکن جیسے میکنیٹک فیلڈ کی وجہ جیسے تمام کے تمام جو رینڈم ایٹمز ہوتے ہیں رینڈم ڈومینز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کرتی ہیں ایرینڈز کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور جیسے فلکس کم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ کچھ کیا کر رہی ہوتی ہیں دوبارہ سے رینڈم میں آنا شروع ہوتی ہے لیکن ہر ایک ڈومینز ہوتی ہے رینڈم پوزیشن پر نہیں آ سکتی اور اس باقی چیزوں کو رینڈم پوزیشن میں لانے کے لیے کچھ وولٹی جو ہوتی ہے وہ وہاں یوٹلائز ہو رہے دی ہے کور کے اندر اس طرح کے لاؤسز کو ہم کیا کہتے ہیں ہسٹریسز لاؤسز یا بھی یوں کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا فلنکس فلکس سیکنڈری کوائل کے ساتھ لنک ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ جو آپ کا کور ہوتی ہے فڑا مومنٹ کیا ہوتی ہے میکنٹائز اور پھر کیا ہوتی ہے ڈی میکنٹائز دو میکنٹائزیشن اور ڈی میکنٹائزیشن کے دوران کچھ وولٹی جی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آپ کے لاؤس ہو رہی ہے آہا آکراوس کور ڈیٹ اس نون ایز ہسٹریسز لاؤسز کہلائیں گے آپ کے موشنل ای 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 کو ہوتا ہے فر straight conductor is moved across the magnetic field and EMF produced across the ends of this conductor. کہیں کہ conductor آپ نے لینا ہے conductor کو کیا کرنا ہے magnetic field کیا کروانا ہے move کروانا ہے. یوں magnetic field کیا کروانا ہے جب move کروانے گے تو اس conductor کے اوپر جس کو آپ move کروا رہے ہیں اس کے اندر ایک voltage induce ہو جائے گا. that is known as emotional EMF کہ آپ نے conductor کو move کروایا move کروانے سے کیا ہوا اسی conductor کے اندر ایک کیا ہوئی. voltage پیدا ہوئی. that is known as emotional Derivation for emotional EMF دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. آپ نے ایک straight conductor AB of length L کیا کروانا ہے. magnetic field of induction کیا across with velocity V سے move کروانا ہے. جب اب جیسے آپ move کروانے گے تو ظاہر ہے magnetic field کی across move کروانے سے اس magnetic field کے اندر موجود جو charges ہیں یا electrons ہیں ان کے اوپر ایک force apply ہوگی. ٹھیک ہے magnetic وہ force کس کے برابر ہوگی. F is equal to Q V cross B ہوگی. اب Q کی بات کریں تو ہم electron کی بات کریں تو minus sign ہے جگہ minus E V cross B یا اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں. cross product جو آپ کے پاس V cross B ہے اور minus آپ نے یہ study کیا ہوگا کہ A cross B جو ہے آپ کے پاس کس کے برابر ہوتا ہے. minus B cross A کے برابر ہوتا ہے. تو کیوں نہ میں اس چیز کو V cross minus V cross B کو B cross V لکھ دوں. تو یہ equation 1 اس طرح آپ کے پاس آ چکے. یہ دیکھیں آپ موشنل EMF دیکھیں ایک conductor ہے. یہاں پہ اس کے اندر induced EMF پیدا اور یہ V BL کے برابر ہوتا ہے یہ کہ جیسے کنڈیکٹر کا موو کرواتے ہیں تو ایک force electrons کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے force کی وجہ سے electrons positive side سے upper end سے کیا ہوگا یہاں سے یوں migrate کرنا شروع کر دیں گے اس جانب اور ایک end پہ جا کے accumulate ہونا شروع ہو جائیں گے جس جگہ پہ electron زیادہ accumulate ہوں گے وہاں کیا جائے گا sign negative charge جائے گا دوسری side کے اوپر کیا جائے گا positive charge جائے گا تو positive اور negative کیا جیسے ایک EMF جنریٹ ہو چکی ہے اس کوائل کے اندر اس کو right hand دیکھیں جو induced EMF ہوگی وہ V BL ہے V سے مراد یا velocity ہے V magnetic field کی strength ہے اور L سے مراد length ہے اچھا positive اور negative end جو ہے right hand rule سے آپ find out کر سکتے ہیں right hand rule کے مطابق اگر آپ اپنا right hand لیں گے اور magnetic field کی direction یہ for example آپ کو یوں show کر رہی ہے let's see ایسے کر کے میں show کروا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری four fingers جو آپ کے سامنے وہ magnetic field کی direction show کر رہی ہے یہ والی finger جو ہے middle finger ہے میری velocity conductor جس جانبی move کروا رہے ہیں اور current کی direction جو show کرے گی ڈاؤن ورڈ ہوگا ڈاؤن ورڈ سے کیا مراد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ positive سے negative کی طرف electron چونکہ اس چانب اکوملیٹ کر رہے ہیں ڈاؤن ورڈ move کر رہے ہیں اور تو اس طرح یہ current کی direction ہو جائے گی آپ کے پاس اور اندیوستی ایم اف کا فارمولا چوگا وہ کیا ہوگا vb l کے برابر ہوگا ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن ورڈ ڈاؤن 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 یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل فرو فرام بی ٹو اے کیا ہے آپ کے پاس ہم نے الیکٹرون کی بات کی تھی ہم کہتے ہیں بیس الیکٹرون موو کر رہے ہیں تو بیس الیکٹرون کے چارج کو میں نے کیا کہہ دیا کیوں کہہ دیا پوٹینچل ڈیفرنس کا فارمولا ورک پر یونٹ چارج ہم نے سٹیڈی کیا ہوا ہے ورک یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ فورس اپلائی کریں اس کنڈیکٹر کے اوپر میں آپ کو یہاں پہ کر کے بتا تو یہ کنڈیکٹر تھا اور یہ الیکٹرون کو ہم یہاں سے یوں موو کروا رہے تھے یہاں پہ یہ ٹوٹل ڈسٹنس ان کا کتنے ل ہے ورک کا فارمولا ہم لوگوں نے سٹیڈی کیا ہوگا و is equal to f s پڑھا تھا ہم لوگوں نے f s f کو as it is f رینے دیتے ہیں ہم لوگ s جو ہے اس کیس میں لینٹھ آف دا کنڈیکٹر ہے fl ہو گئی تو یہ ایکویشن ایکویشن نمبر 2 اس طریقے سے آپ کے پاس آگے but magnetic force جو ہم نے study کی تھی وہ کیا تھی sorry evbl study کی تھی تو وہ والی qvb sin theta study کی تھی اس کو ایکویشن 2 کے اندر ہم پڑھ کرتے تو v is equal to qb qvb sin theta upon q ہو جائے گا آپ کے پاس qq سے کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا تو آپ کے پاس v is equal to vlb sin theta آپ کے سامنے آ چکا ہے یہاں پہ vl study کیا تھا next ہمارا topic جو ہے وہ ہے ac generator ac generator بھی آپ کا mutual induction کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ flux sorry ڈیوائیشن کو سب سے پہلے ہم define کریں گے کہ ایسا important electrical device ہے جو mechanical energy کو کیا کر رہا ہے electrical energy میں convert کر رہا ہے تو لے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو electrical energy میٹر میں crunch ہو رہا ہوگا آپ کسی ایک یہ آپ کے پاس ایک کوائل ہے جس کو آپ magnetic field کے اندر move کروا رہے ہیں move کیسے کروا رہے ہیں آپ hands move کروا رہے ہیں آپ کوئی engine لگا رہے ہیں heat engine استعمال کر رہے ہیں heat engine کی مدد سے کیا کر رہے ہیں یہ کوائل روٹیٹ کر رہی ہے it to that is what actually mechanical energy ہے جب آپ mechanical energy کو utilize کرتے ہیں تو کیا ہوگا کوائل کو move کرنے سے آپ کی flux چینج ہو رہا ہے flux کے چینج ہونے سے voltage induce ہو رہی ہے اس کوائل کے اندر اور voltage آپ کے سامنے آ رہی ہے means electrical energy پیدا ہو رہی ہے principle of working کی بات کریں تو اسے works on the principle of faraday's law we equal rotate in a magnetic field the change in flux and produces an induced tmf faraday's law کے اوپر ac generator work کر رہا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوائل کو کیا کرتے ہیں اس کے اندر سے magnetic flux کو change کر رہے ہیں جس کی وجہ سے current induced construction کی بات کریں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ کو ایک north pole اور south pole یعنی کہ magnetic field چاہیے ہوگا ایک کوپر کوائل چاہیے جس کو اس کو روٹیٹ کروانے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ کاربن بروشز ہیں اور دین یہ آپ کے پاس split rings استعمال ہو رہے ہیں اس کے اندر اور یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ یا پھر آپ کی ایکسٹرنل سرکیٹ ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کاربن بروشز ہیں یہ سمپل بریشز دیکھا کیا ہے یہاں پہ یہ کاربن بروشز ہے اور یہ split rings ہیں یعنی کہ یہ یوں سمجھ نہیں اس طرح اور اس طرح بیچ میں سے کیا ہوئے ہوتے کٹ ہوئے ہوتے ہیں رائٹ یہ split rings کہلاتے ہیں آپ کے اور یہ والی جو چیز آپ کی کیا ہے کوائل ہے یہ وہ دس ون جو ہے کوائل وان کی گئی یار ایک سنٹرل ایکسز ہے جس کے گریس کوائل کو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں روٹیٹ کروا رہے ہوتے ہیں اچھا گیون بیلو آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں سب سے پہلے فیل میگنٹ فیل میگنٹ آپ کے پاس یہاں پہ نوٹھ اور سوٹھ کی فارم میں گیون ہے دین اٹس سٹرانگ پرمنٹ میگنٹ بیچ پروڈیوشز سٹرانگ میگنٹی فیل پھر آر میچر کی بات کرتی ہے دا انسولیٹ وائر کوائل وانڈیڈانی سوفٹ آئیرن سیلینڈر انٹس کے پیپل تو روٹیٹ آباؤٹ دا پولز آف دا فیل میگنٹ تو یہ آپ کے پاس ہر میچر موجود ہے دیکھیں آر میچر کے اوپر آپ نے کوائلنگ کی ہوئی ہے ڈیفرن قسم کی کوپر کوائلز کو آپ نے کیا کر دیا وانڈ کر دیا ہے اس کے اوپر اور یہ کوائل جوتی ہیں انسولیٹڈ ہوتی ہے یاد رکھے کہ اس کے اوپر کلر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں شورٹ نہیں ہو پاتی ہیں فائنڈنگ کوائل ہے اور اس اوپرحال کو ہم کیا کہتے ہیں آر میچر کہتے ہیں دین بات کرتے ہیں سلپ رنگز ان کاربن بروشیز کیا ہوتا ہے تو سپلٹ یہ رکھیں یہ سلپ رنگز ہیں آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں سلپ رنگز یہ دو سلپ رنگز ہیں اور دو ہی کاربن بروشیز ہیں کاربن بروشیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل سرکٹ کو وولٹی پروائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وولٹی پیدا ہوگی یہ کلیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں انس اف کوائلز کنیکٹیڈ ویڈ کاؤپر سلپ رنگز ہے پیٹران ایکسیل اور یہ کس سے یہ جو ایکسیل ہے اس کے ساتھ کیا ہوئے ہیں فکس ہوئے ہیں دونوں کاربن سلپ رنگز نیکس ہمارے پاس سے برکنگ دیکھ لیتے ہیں ٹرانسفارم اور برک سے کر رہا ہے اسی چندڈ ویڈا ریکٹینگولر کوئل پرسٹ نامیگنٹک فیلڈ جب آپ کی کوئل دو پولز کے درمیان ورٹیکل ہوگی نائنٹی ڈیگری کا انگل ہوگا تو آپ کا کیا ہوگا وولٹیج کوئی بھی اندی اس نہیں ہوگی اب کوئل کو کیا کرنا ہے ورٹیکلی سے آپ نے کیا کرنا ہے آج ترسا روٹیٹ کرنا شروع کرنا ہیوں کر کے جس سے جس سے آپ روٹیٹ کرتے چاہیں گے اس کے اندر سے فلکس کیا ہونا شروع ہو جائے گا چینج ہونا شروع ہو جائے گا فلکس کی چینج سے یعنی کہ zero to let's suppose یہاں پہ آپ کا zero تھا رائٹ اب یوں یوں چینج کریں گے تو کیا ہوگا انگل zero to 90 ہوا نائنٹی ہونے سے کیا ہوگا فلکس چینج ہونا وہ انکریز کرے گا تو انڈیوز پیدا ہونا شروع ہو جائے گی let's see یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام میں یہاں پہ کیا ہے آپ کو یہی بولٹیج پیدا کر رہی ہے شروع میں کیا ہے zero ہے یہاں کریئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو مزید کنسپ کے دیورنگ ڈیٹیشن فرم let's suppose یہاں پہ یہ رائٹ نو زیرو ایک نو فلکس جو جو آپ کا فلکس یہ چینج ہو رہی ہے تو آپ کا وولٹیج بھی کیا ہو رہا ہے انڈیوز ہو رہا ہے let's see میں یہاں سے کلیئر کرنے کوشش کرتا ہوں یہ zero to 90 ہوا تو فلکس چین انکریز ہوا یہ zero to 90 پھر 90 to 180 180 to zero zero three sixty and complete rotation کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ وولٹیج پیدا ہو رہی ہے together during rotation from 90 to 180 the rate of change of flux decreases and induced emf increase during the next half rotation the same process is repeated but the direction of emf is revved from 180 to 360 یعنی کہ zero سے لے کر یہاں سے لے کر آپ یہاں تک جو ہے وہ آپ کی پاس کیا ہوگی positive half cycle آ رہی ہوگی but next جو ہے یہ 180 سے 360 کے اندر negative half cycle آ رہی ہوگی آپ کے پاس شو کرنا اسی جنریٹر کو اسی جنریٹر کے اندر ڈیوز ڈی ایم ایف کیسے پیدا ہوتی ہے آہ ان لپس اندھا کوئل ہے روٹیٹنگ میں دنگلر سپیڈ وی سے ہے جب میگنیٹی فیل تو موش پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سیمپل سی ڈیریویشن ہے جو آپ لوگ انہوں نے اس کے ساتھ ایٹم کرنی ہے تو آگے 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 نیکس لیکچر کے اندر دیکھیں